اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر جلسہ محترم سامین بزرگو دوستو ساتھیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ کی آیت نمبر چالیس پڑی ہے اس مناسبت سے میری تقریر قانوان ہے بے نمازیوں کا برا انجام محترم سامین اسلام کا دوسرا اہم نماز ہے مومنوں کا میراد نماز ہے غموں کو حلقہ کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے دل کے اتمنان کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر نماز کا توفہ دیا نماز کے علاوہ تمام عبادت زمین پر نازل ہوئی وہ کرے روزہ زمین پر توحید زمین پر زکاة زمین پر حج زمین پر مگر نماز آسمان میں محترم سامین کچھ بائی صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ بائی صرف جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور کچھ بائی صرف عید بقرید کی نماز پڑھ لیتے ہیں آج ہماری حالت ہے آٹھ کی کٹ کی تین سو ساٹھ کی آٹھ والی جمعہ کی کٹ والی جنازے کی اور تین سو ساٹھ والی یعنی عید بقرید کی اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ آج ہماری مسجدیں پکی ہوتی جا رہی ہے مگر نمازی کچھے ہوتے جا رہے ہیں پہلے مسجدیں کچھی تھی اور نمازی پکی تھے اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنالی صبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا محترم سامین ہم نماز کیوں پڑے ہم نماز اس لے پڑے نماز کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے جو نماز پڑے مومن ہے اور جو نماز نہ پڑے وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتیس وَاقِمُ السَّلَا تَوَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُسْرِقِينَ اور نماز پائم کرو اور مسرکوں میں سے نہ ہو جاؤ صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے انجابِ امقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقول بین الرجل و بین السرک والکفر ترک السلح جابِ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے سک آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے سنانی ترمیزی کا صحیح حدیث ہے انعبِ رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حبیر اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے سک آدمی اور علم جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے حساب لیا جائے گا ان کی نماز ہے اگر وہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب اور سرکھرو ہوگا اگر نماز خراب ہوئی تو بالا صبح وہ ناکام اور نامراد ہوگا محترم سامین ہم نماز کیوں پڑھے ہم نماز اس لئے پڑھے کہ بے نمازی کو جہنم میں ڈالا جائے گا سورہ مدرسی سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43 تمہیں جہنم میں کونسی چیز لے آئے وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پہلا جرم جہنم میں جانے کا نماز نہ پڑھنا ہے اس لئے ہمیں نماز کی پابند ضرور رکھنی چاہئے تاکہ ہم جہنم سے بچ سکے سامین کرام نماز پڑھے قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھے جائے اللہ سے دعا ہے کہ بے نمازی کو نمازی بنا دے آمین اور نمازی کو پکا نمازی بنا دے آمین ہماری اولاد کو نمازی بنا دے آمین میں اپنی بات کو اس آیت سے ختم کرنا چاہتا ہوں رب جہلنی مقیم السلات و امیو غریت ربنا و تقبل دعا اے میرے رب مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی اے ہماری رب میری دعا قبل فرما وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ